آج ہم اس ویڈیو میں دیش کے ساتھوے راشپتی رہے کیعنی جیل سنگھ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں انہوں نے پچیس چولائی انیس سو بیاسی سے پچیس چولائی انیس سو ستاسی تک راشپتی پت کو سنبھالا جیل سنگھ نہرو اور کاندی پریوار سے نجدی کی سمبند رکھتے تھے اسی وجہ سے کافی سمیہ میں وہی راجنیتی میں سفل ہوئے انیس سو بھاتر میں وہی پنجاب کے مکھے منتری بھی رہے راجنیتی میں گیانی جیل سنگھ کا مہت پونی اگر دان رہا گیانی جیل سنگھ کا جنب پانچ مئی انیس سو سولہ کو پریٹیس بھارت کے فرید کوٹ راجے میں ہو گرام سنگوان میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام کسن سنگھ وشف کرما ایوام ماتا کا نام اندرکور وشف کرما تھا بچپن میں ہی ان کے ماتا جی کا نیدن ہو گیا اس وجہ سے ان کا پارن پوشن ان کی موسی نے کیا تھا گیانی جیل سنگھ بچپن سے ہی پڑھائی میں کم دلچسپی رکھتے تھے انہوں نے اپنی سکولی سکشہ بھی پوری نہیں کی انہیں اردو بحثہ میں گیان پرابت کرنے کی چاہت تھی اس لیے انہوں نے اردو کا گیان پرابت کیا وہ سنگیت میں دلچسپی رکھتے تھے اور کچھ سمیے بعد انہوں نے ہارمونیم بجانہ سیکھنے کا من بنا لیا پیسوں کی کمی کیے وجہ سے انہیں ہارمونیم سکھانے والے گروہ کے گھر میں کام کر کے ہارمونیم بجانہ سیکھا کچھ دنوں بعد میں گروہ کرن سائب کے ویفسائی کو آچک بن گئے اور انہیں گیانی کی اپادی سے سمانت کیا گیا گیانی جیل سنگھ نے مہج پندرہ ورش کی کسورہ وستہ میں ہی دیش کے لیے ایک کارے کرنے کی ڈھانی تھی انہوں نے اس کی شروعات اکالی تلکہ سر سے بن گئے کی ورش 1938 میں انہوں نے پرجا منڈل نامہ کے ایک راجنیتک پارٹی کے ستھاپنا کی جس کے بعد میں بھارتیے کانگریس کے ساتھ مل کر برٹیس ویروہ دی آندولن کرتے تھے اس آندولن میں انہیں سجا کے طور پر پانس سال کی جیل ہوئی اسی دوران انہوں نے اپنا نام بدل کر جیل سنگھ رکھ لیا ورش 1946 میں فرید کوٹ جیلے میں کسی کارے کرم میں انگریجوں نے ترنگا جنڈہ پہرانے سے روک لیا اس گھٹنا کے چلتے انہوں نے جوار لال نہرو جی کو چھٹی لک فرید کوٹ آنے کا نمترگھن دے دیا فرید کوٹ میں جوار لال نہرو جی نے کیانی جیل سنگھ کی پرتیوہ کو پہچانا اور انہیں اپنی پارٹی سے جوڑ دیا سوتنترتہ کے پشچات کیانی جیل سنگھ کو پٹیالہ اور پروی پنجاب راجیوں کے سنگھ کا راجسف منتری بنا دیا گیا 1951 میں انہیں کرشی منتری کا پت دیا گیا ویہا انیس سو چھپن سے انیس سو پاسٹھ تک راجسف کے سدسے بھی رہی ورش انیس سو بھاتر میں انہیں پنجاب کا مکہ منتری پر سوپا گیا انیس سو ستتر تک ویہا اس پت پر کارے رت رہی اندرا گانتی کے پردان منتری کارے کال میں ویہا انیس سو اسی میں گرہ منتری بنائے گئے اس کے بعد ہی انیس سو بیاسی میں انہیں راشتپتی بنایا گیا اس سمیہ ویہ دیش کے ساتھ ویہ راشتپتی بن چکے تھے اندرا گانتی کے کارے کال میں سکھ سمودھائے پر ہونے والے اتیچار کو گیانی جیل سنگھ نے روکنے کی کوشش نہیں کی اس کارن سکھ سمودھائے نے ان کا خود برود کیا اس مشکل کال میں بھی جیل سنگھ نے بڑی ہمت سے کام لیا اور انیس سو ستاسی تک اس پت کو سنبھالا انیس سو چورانوے میں تک تشری کیشکٹ سائب جاتے سمیہ ان کی کاری کی ترکٹنا کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی ڈلی میں جیل سنگھ کا دہا سنگسکار ہوا اسے اکتہ ستھال کے نام سے جانا جاتا ہے آج بھی لوگ وہاں جا کر انہیں شردھانجلی دیتے ہیں وہ ایک سمپرتی بھارتی راجنیتہ تھے ان کے کاریوں کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے اگر آپ سبی کو دیش کے راشت پتی کے بارے میں ایجانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ ضرور کریں اور جاتے جاتے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں